موسیقی بیلاگ کی آج کی نشست بیلاگ کی آخری نشست بھی ہے پانچ سال کیپٹل ٹیلویشن پہ یہ پروگرام کرنے کے بعد اب میں نے فیصلہ کیا کہ وقت رخصت جو ہے وہ آگیا ہے اور اسی لیے اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ اس پروگرام کو جب میں پلان کر رہا تھا کہ آخری پروگرام جو ہے وہ کیسے کیا جائے کس کے ساتھ کیا جائے کس موضوع پہ کیا جائے تو مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر عادل نجم جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو میں نے ان کو جو برکی چٹھی لکھی کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ ایک پروگرام کریں اب آپ آئی رہے ہیں اور جو ایک دہائی میں پہلی ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس ریپورٹ جو ہے وہ جو یوتھ کے اوپر وہ نکلی ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل باری نے کام کیا ہے تو میں نے کہا اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے کیونکہ جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اس یوتھ بلچ کے ساتھ اور جو ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس ہے جو کہ ڈاکٹر محبوب الحق مرہوم نے جس کا آغاز کیا تھا اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ترقی کو دیکھتے ہیں کیا وہ صرف ایکیوملیشن او ویلتھ ہے کہ دولت بہت زیادہ ہے کسی معاشرے میں اور وہ خواہ دولت مادودے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو یا جو ہیومن رچنس آف لائف جو ہے کہ زندگی کی جو رچنس ہے کیا اس کو آپ ایک پیمانے کے طور پر رکھیں گے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور ڈاکٹر آدل نجم کے ساتھ میں نے پہلے بھی پروگرامز کی ہیں اس آلوز ای پلیجر ٹو 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 ہیم اور وہ ڈین ہے پارڈی سکول آف گلوبل سٹاڈیز کے بوسٹن یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ گھنٹے پہلے ہی ایک خاصہ لمبا جو ہے وہ ہوائی سفر کر کے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی رچنس آف یور شرٹ دو بیوٹیفل یلو اور جو سمائل تیلز می کہ آپ جو ہے وہ جیٹ لیکن نہیں ہیں یا کم از کم دکھائی نہیں دینے تو ایک تو آغاز میں یہ بتائیے کہ اس رپورٹ کا مقصد کیا تھا کیونکہ وہ میں نے دیکھا آپ نے بتایا ہے پہلے ہوئی آغاز ہی ہے کہ why this report تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی کہ کیوں پہلے تو it's always a privilege آپ کے ساتھ show کرنا خصوصا یہ کہ آپ کا جو آخری show ہے اس اپیسوڈ کا of your television life تو وہ privilege اور میرے خیال میں اس کی ایک اہمیت شاید یہ بھی ہے کہ یہ یوت اور نوجوانوں کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسا topic ہے میرے خیال میں it links with passing the passing the بٹان کیوں کیا پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو human development کا concept ہے it's a پاکستانی concept ڈاکٹر محبوب الحق کی اجاد ہے دنیا بھر میں اس کا چرچہ ہے لیکن پاکستان میں اب تک صرف ایک report ہوئی تھی جو اکمل حسین ڈاکٹر اکمل حسین نے کی تھی on پاکستان کا human development ایک دہائی سے پہلے کی بات تو سوچا یہ کہ we should do it ڈاکٹر صاحب کو بھی honor کرنے کے لیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے نوجوانوں کا موضوع ہے یہ اتنا اہم ہے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی انسانی ترقی human development میں کہ اس کو focus کیا جائے تو مختصر یہ کہ human development ہوتی کیا ہے میرے خیال میں ڈاکٹر محبوب الہد کی جو بڑا کام تھا جس پہ بعد میں نوبیل ملا ان کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے وہ مگنار ڈرسائی اور امرتیہ سین ریسیفڈ اٹ بٹ وہ ٹیم وہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ترقی کو کیسے نہ پیں گے اگر میں نے پتہ کرنا ہے کسی ملک کی کسی قوم کی ترقی کیا ہے تو اگر how do we know it اور ان کا کمال یہ تھا کہ in a way answer یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے اگر پجابی بھی انہوں پوچھے گئے کہ کیا حال ہے کیا حال ہے تو اس کا جواب جو ملتا ہے وہ ترقی ہوتی ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو وہ آپ کو جی ڈی پی نہیں بتاتا وہ آپ کو جینی کوفیشنٹ نہیں بتاتا وہ کہتا ہے کہ یار میرے کمر میں درد ہے وہ کہتا ہے میری نوکری جو ہے نا I lost my job میری بچی جو ہے اس نے میٹرک پاس کر لیا میں نے یہ کتاب پڑھ لی so from that he said کہ جی تین چیزیں ہیں سب سے important ترقی میں health wealth and knowledge ان کا جو مرقع ہے وہ ہے human development اور اس لیے یہ ایک ہم نے report کی اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو یہ پاکستان بھر کا district level ہم نے human development assess کی district by district لیکن جو focus ہے کیونکہ ہر report کا ایک focus ہوتا ہے وہ نوجوانوں پہ اور یہ جو youth bulge ہے اس کا future پہ کیا impact پیدا ہوگا اور نوجوانوں کو مسئلہ بہت میں جو again مسئلہ میں بھاری بھاری کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں موضوع جو ہے وہ بڑا ہے اس وقت پاکستان میں دو تہائی 64 فیصد جو پاکستانی ہے وہ 30 سال یا 30 سال سے کم ہے اس کو اگر ایک منٹ سوچیں گے اس کا مطلب کیا سارے پاکستانی کھڑا کر دیں ہر تین میں سے جو دو ہیں ان کی عمر 30 یا اس سے کم کم ان میں 30 فیصد جو پاکستانی ہے ان کی عمر ہے پندرہ سے 29 سال جس کو ہم یوت کہتے ہیں اس رپورٹ میں اس کا مقصد کیا ہوا مقصد یہ ہے کہ یہ نوجوان ملک ہے نوجوان ترین ملک ہے ہمارے خطے کا the youngest is of Afghanistan باقی ساروں کی یوت ملک نکل چکا ہے یہ آگے نوجوان ملک ہے اور نوجوان ملک رہے گا ان نمبرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بھی یہ کم تک 2030 یا 2050 2040 اور 2050 کے بیچ میں کہیں دو ہزار پچاس میں آپ کی جو مینے جو گی وہ 31 پہ آکے جا گے گی اس کے بعد اور یہ بھی ہم نے اس میں کیا جو آپ کا فیوچر پرابلم آئے گا وہ ایجنٹ کا ہوگا یہی جو نوجوان ہیں جب نکلیں گے تو پھر یہ ہماری والی عمروں پہ آئیں گے اور ہم جو ہے ایک اور عمر پہ پہنچیں گے تب ایک اور سیٹ اف قویشنز آئیں گے لیکن اس میں ایک بہت ہی واضح جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کوہورٹ کی بات کر رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر بہت سا لٹرچر ہے جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر تو آپ نے اپنی پالیسیز درست بنائی تو پھر تو یہ آپ کے لیے ایک بون ہے لیکن اگر آپ کی پالیسی سازی جو ہے وہ خراب ہے تو یہ آپ کے لیے کس ہے اس کے اندر تعلیم صحت اس کے علاوہ جو روزگار کے مواقع کیونکہ یہ 64 فیصد ہی آگے جائے گا تو اس میں عام طور پر ہم اگرانیزیشنز میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے انیشل کورسز ہوتے ہیں پھر آپ کے میڈ کریئر کورسز ہوتے ہیں پھر آپ کے پھر آپ کے وہ کورسز ہوتے ہیں جن میں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں جنہوں نے پھر آگے جا کے لیڈ کرنا ہوتا ہے یہ بھی اسی قسم کا کوئی معاملہ ہے ایج جو ہے ایج کوہورٹ کسی بھی ملک کا وہ ایک طرح سے ملک کو آگے لے کے جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا اس کی ڈیویلپ میں اگر آپ اپنے خطے میں اگر پہلے ہم پوزیٹیو چیز دیکھیں کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں جس نے ترقی کی ہے تیزی سے آپ مجھے ملک بتائیں کونس ہے اور میں آپ کو اس کی ڈیماغریفی بتاؤں گا کہ دوسرے عوامل کے ایڈیشنل ایک یوتھ فیکٹر تھا چاہے وہ چین ہو چین میں بہت ساری اور چیزیں تھی لیکن آپ look at that time and look کے یوتھ کے کریں اس وقت جو انڈیا کا اتنا چرچہ ہو رہا part of it is کہ وہ جو ان کا یوتھ بوم ہے وہ اپنی ہائٹ پہ ٹرکی اس سے پہلے ملیشیا اور اس کی ایک وجہ ہے لیکن جب ایک سوسائیٹی میں ایک 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 اکانومی میں بہت سارے نوجوان آئیں گے چاہے وہ غریب آئیں چاہے وہ امیر آئیں چاہے ان کو بس نوکری ہو یا نہ ہو suddenly ایک ریلا آتا ہے جو کنزیومر ہوتا ہے اس نے کہیں کھانا ہے اس نے دوسرے شہر جانا ہے کوئی پلنگ خریدنا ہے کوئی گدہ خریدنا ہے کوئی ٹی وی خرید نہیں ہے تو ایک طرح سے ایک نیا کنزیومر جب آتا ہے تو اس سے بھی ایک بوم آتا ہے اور یہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو بوم کا تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ آئیڈیاز آتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ انرجی آتی ہے جب ایکانومی ینگ ہوتی ہے تو اس میں انویشن آتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اٹھاتی ہیں دوسری طرف ہم نے یہ رپورٹ کا آغاز کیا ایک کہانی سے کیا پہلے چپٹر میں ایک پیرگراف کیا ہم نے کہانی لکھی کہ ملک ہے ٹونیسیا ایک نوجوان نوکری اس کو ملنے رہی شادی اس کی ہوئی نہیں گھر جاتا ہے تو ماں باپ چیختیں تو پولیس تنگ کرتی ہے پولیس اس کو تنگ کرتی ہے اس دن دہاڑی ہے نہیں اور وہ جس کو ہم پاکستانوں کے ذریعے میٹر ہو گیا وہ میٹر ہو جاتا ہے وہ پہلے وہ جو پولیس والی ہے اس کی چھترول کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آگ لگایا آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ٹونیسیا اور اس سے چیز شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایرب سپرنگ وہ سپرنگ تو خاص نہیں تھی لیکن ایرب سپرنگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آپ یہ کہانی سنتے ہیں رونٹے کھڑے ہوتے ہیں دوسرا خیال یہ آتا ہے کیا یہ کہانی پاکستان کے کسی شہر میں ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے اگر ہو جاتی خطہ نخص تک ابھی نہ ہو کیا آپ کو یا مجھے اس کی بڑی سپرائز ہوگی سو ڈائٹ is the motivation for the report is یہ نہیں کہ یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کیا ہم وہ حالات پیدا کریں اس ملک میں جس سے ہم یہ تصور بھی نہ کر سکیں کہ نوجوانوں کی جو فرسٹریشن ہے ایکنومک ہو ایڈوکیشنل ہو سوشل ہو وہ اس لیول پہ پہنچے کہ وہ پھٹ جائے اچھا یہ بہت اہم نکتہ ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے لیکن وقفے کے بعد میں اس کو ایک اور میری کوشش ہوگی کہ ایک اور تناظر میں اس کو ڈال کے دیکھا جائیں آفٹر دس پر بیلا کی اس آخری نشست میں ہم میوے گفتگو ہیں ڈوکٹر آدل نجم سے اور بات کر رہے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ رچنس آف لائف جو ہے اس کو اگر پیمانے کے طور پہ لیا جائے تو پھر کسی معاشرت یا کسی ریاست کے حوالے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اور کیونکہ لاتینی امریکہ افریقہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ دولت ہے لیکن ان سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو کہ غربت کی جو ہے وہ اس لیول پہ جو اسے سبسٹیسن لیول کہتے ہیں اس پہ ہیں یا اس سے نیچے اس میں ایک چیز ہے فرد کے اوپر آپ نے سٹریس کیا ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عدب جو ہے وہ عام طور پہ فرد کی بات کرتا ہے تاریخ جو ہے وہ کلیکشنز کی بات کرتی ہے ریاست جو ہے وہ بھی کلیکشن کو دیکھتی ہے اس میں میں نے تصویریں کھینچی وہ میں بروکنگ سے زوانے میں جاتا تھا ورلڈ بینک کے کیفٹیوریا میں کھانا کھانے کے لیے تو میں نے دو تین دفعہ وہ ہوملیس دیکھے ادھر آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی بلڈک کے باہر اور میں نے ان کی تصویریں کھینچی اب ہم نے ریاستوں نے ایک میٹا نیرٹیب بھی دیا اور ہماری ریاست کا بھی ایک میٹا نیرٹیب ہے جس کے اندر لوگ جبری طور پر غائب بھی ہو رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اگر ہم نے زاویہ یہ رکھنا ہے جو اس رپورٹ کا ہے تو ریاست کو اپنی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا in a very big way میرے خیال میں زاویہ جو ہے وہ دونوں رکھنے اور مسئلہ تب ہی ہو جاتا ہے جب ایک زاویہ ہو اور دوسرا نہ ہو میننگ کہ افراد جو ہیں وہ فرد کے بغیر نہیں بن سکتے اور سٹیٹ میں کلوبل میں تو اور بھی زیادہ ہمیں افراد ہمیں کلیکٹیف پہ نظر رکھنی پڑتی ہے لیکن یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کلیکٹیف کا جب کھڑکی کھولو گے تو اندر ایک فرد ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی انٹریسٹ ہوگا جس کی وجہ سے موٹیویٹ ہے یا اس کی کوئی فرسٹریشن ہوگی جو سوسائٹل بن جائے گی تو اس حساب سے دونوں چیزیں جوڑنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک میں پہلے ایک اور گزارش کرتا جاؤں جو میں نے پہلے نہیں کی یہ جو رپورٹ ہے یہ یونائٹل نیشنز کا جو دارہ ہے یو ایو ای پی اس کی اتمام سے بنائی گئی اور اس ہفتے منگل کے دن دو تاریخ کوئس کا جو ہے افتتا ہوگا لیکن جب آپ فرد کو دیکھتے ہیں جو افراد کو سمجھنے کے لیے فرد کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اور کئی بار ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں لیکن کئی ایسے حقائق ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں نہیں آتے مثلا یہ میں سمجھتا تھا کہ میں پاکستان اور پاکستان کی سٹیٹسٹکس مثلا میں اگر آپ کو ایک بات دعوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایلیٹ کا بڑا مسئلہ ہے تو میں کئی بیار آپ کالجوں میں جا کے اس کی بات کرتا ہوں تو میں ہم سے پوچھتا ہوں یار ایلیٹ کون ہے تو اس کے مختلف جوات میں نے کہا اچھا اگر آپ میں کہوں کہ جی چھ پرسنٹ جو ٹاپ ہے وہ ایلیٹ ہے تو آپ مان جائیں گے حالی مان جائیں گے نوجوانوں میں پندرہ سے سال یا بارہ سال سے زیادہ کی The point I'm making is کہ یہ ایڈیا کے ایلیٹ ہے کون اگر آپ کے پاس بارہ جماعت پاس ہو تو تم ایلیٹ ہو اور اگر آپ نے یہ بات مان لی تو پھر مسئلہ میں ہوں مسئلہ کوئی اور نہیں ہے تو ہم نے ایک انٹرسٹنگ چیز جو آپ نے فرد کی بات کی ہم نے کہا اچھا اگر سو ہم نوجوان ایسا لے سکیں جو ٹوٹلی ہم پاکستان کے ہر طریقے سے representative تو what will they look like and it was very surprising so for example جو not surprising چیز ہے اس میں سے پچپن 55 جو ہیں وہ پنجاب میں ہوں گے اس میں سے تئیس سندھ میں ہوں گے لیکن صرف چار بلوچستان میں ہوں گے اور یہ تو ہمارے ڈیمیگرائفک ریالیٹی ہے now when we open it up تو more interesting things come اور جس میں سے کئی جو ہیں مثلا صرف ایک کے پاس گاڑی ہوگی بارہ کے پاس موٹر سائیکل ہوگی بائسکل صرف دس کے پاس ہوگی it tells you let me tell you the things جو مجھے پریشان کرتی ہیں صرف چھے کے پاس پاکستان کے اگر سو نوجوان ہیں ان میں سے صرف چھے ایسے ہوں گے جن کو ایکسس ہوگی کسی بھی قسم کی لائبری کی آپ کتاب پڑھنے والے شخص ہیں صرف چھے سو میں سے صرف چھے ایسے ہوں گے جن کے پاس ایکسس ہوگی جائیں نہ جائیں وہ الگ بات صرف سات ایسے ہوں گے جن کے پاس ایکسس ہوگی کسی بھی قسم کی سپورٹس فسیلیٹی جو آپ نے سکول بنا بھی دی ہیں اس میں ہم سپورٹس فسیلیٹی نہیں خاص طور پر 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 بیلڈنگ کی ریگلیشن نہیں اور وہ پھر نمبروں پر چل رہے کسی نے کہا جی نہیں لیکن آپ کی وہ پوزیٹیو بھی ہے مثلا جی پوزیٹیو سات کے پاس سپورٹس فسیلیٹی پندرہ کے پاس ایکسس ہوگا انٹرنیٹ کا پچاس کے پاس ہوگا موبائل فون آپ کو ایمیش ہم سپورٹس کسی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی ریگلری کرتے چالیس سے کم سو میں سے لیکن اصلی بات یہ کہ پچاس سے زیادہ کہیں کہ ہم کسی قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ریکریشن کے لیے کہنے کا مصول یہ ہے کہ what does it mean to be young precisely اگر آپ نوجوانی میں پندرہ سے انتیس سال کی عمر میں آپ کے پاس فیزیکل ایکسکیٹیویٹی کی ایکسس نہیں ہے تو اس کے فیوچر پہ کیا کیا اثرات پڑیں گے میں صرف صحت کی بات نہیں کر رہا میں ٹیم سپیرٹ کی بات کر رہا ہوں ایک دوسروں کے ساتھ کام کرنے کی بات کر رہا ہوں so the point is کہ the ways to get be young have to be provided to the young. اچھا دیکھیں دو quick سوال ایک تو یہ کہ جو human richness کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک زمانے میں Jeremy Bentham نے تو felicitous calculus دے دیا تھا نا اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو calculus ہے on the basis of this you know pushpin is as good as poetry تو جس کے اوپر مل نے کہا کہ نہیں socrates dissatisfied is better than a pig satisfied تو ایک تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم اس کو جو آپ نے sports کی بات کی ایک زمانے میں sports کے بعد امریکہ میں اور مختلف موالک میں sports پہ پڑھائی کے دوران بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ تعلیم ہم کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ اس کی جو آگے جو progression ہے upward mobility جو ہے one of the factors in that کہ اس کے پاس جو ہے وہ کون سے skills ہیں on the basis of which he or she is employable and not just a dead end job but you know the ability to move up further تو ہم نے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم یہ کہہ ہمارا analysis فیصل باری اور میرا یہ کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں تین investments ہیں ہمارا focus یہ ہے کہ youth پہ invest کرو invest کرو تو کس چیز پہ کرو ہم کہتے ہیں تین چیزیں ہیں جو سب سے بڑی levers ہیں کہ آپ unleash کر سکیں youth کا potential basically youth یہ کہ ایک مسئلہ نہیں ہے جس کو حل کرنا ہے یہ ایک opportunity ہے جس کو avail کرنا ہے اور exploit کرنا ہے ہاں اس opportunity کرنے کے لئے تین چیزیں میں سے are important the three is what we call the three is the first is quality education میاری تعلیم سمجھنے والی صاف بات the second thing is gainful employment با مقصد روزگار اور تیسری چیز ہے meaningful engagement جو میرے خیال میں آج کے پاکستان میں بڑی ضروری ہے and that is حقیقی شمولیت so education employment engagement آپ نوجوان کو یہ تین چیزیں دیں وہ آپ کو دنیا جیت کے دکھائے گا اور اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا result anger frustration وہ جو tunis والی ہم نے بات کی اور اس کے میرے خیال میں دونوں طرف دونوں اچھے اور برے پہلو دونوں ہمیں آج کے پاکستان میں نظر آتے ہیں ہمیں وہ نوجوان بھی نظر آتا ہے جو opportunity avail کر رہے ہیں اور وہ بھی نظر آتا ہے جس کا غصہ جو ہے وہ پھٹا جا رہا ہے پھٹا جا رہا ہے اس ملک میں آج کل خاص طور پہ بھر ہمیشہ سے ایک جو debate ہوتی رہی سیاست کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے امریکہ کی اگر میں مثال لے لوں آپ نے بہت عرصہ وہاں پہ پڑا بھی پڑھایا بھی گزارا ہے وہاں پہ جو اوپر politicians آتے ہیں کانگرس تک آنے سے یا سینٹ تک آنے سے پہلے بہت ساری مثلا پی ٹی اے ایک ایسی جگہ جہاں سے اور associations ہیں جن کے ذریعے جو ہے اسینچلی وہ ہے participatory democratic framework اچھا اس کے اندر آپ کے سٹیک یہ نوجوان اس وقت جو یہ پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے دوسری تیسری بات ہوتی ہے ٹوٹر کے اوپر جو کئی دفعہ بہت بہت بہودہ ناشائستہ زبان بھی استعمال ہوتی ہے فیکٹ اس کے پیچھے خواہش یہ ہے کہ کیا میرے کوئی stakes ہیں اور اگر ہیں تو میں اس کا اظہار کیسے کروں لیکن ہمارا اس وقت جو سیاست کا اور سیاسی پارٹیوں کا جو framework ہے اس کے اندر یہ associational participatory جو progression ہے وہ موجود نہیں ہے اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی وہ جو اسپیشلی جو آپ نے غصہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے میری آپ کے عمر والوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ یار ایک بات کرو اور آگے سے گالیاں پڑتی ہیں لیکن fairness یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب انگیج ینگ لوگ انگیج نہیں فیل کریں گے اور انگیج کی ہم نے definition یہ دی کہ جو decisions جو فیصلے کسی نوجوان کی زندگی پہ سب سے بڑا اثر کرتے ہیں کیا ان فیصلوں میں نوجوان اپنی آواز سن سکتا ہے یا نہیں چاہے وہ شادی کا فیصلہ ہو چاہے وہ نوکری کا فیصلہ ہو چاہے وہ سیاست کا فیصلہ ہو اور اگر وہ نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریشن نکلے گی اور یہ ٹویٹر پہ ہمیں بہت نظر آتی ہے کہ جب اگر آپ اس کو ڈسنگیج کریں گے تو وہ ریاکٹ کرے گا like a physical force اب اگر اتنی بتمیزی سے نہ کرے تو شاید بہتر ہو لیکن it is understandable اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر یہ ہے and amazingly اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا نوجوان at least ہماری report جو تقریباً چھے ایک مینے پہلے اور سال پہلے سروے ہوئے تھے اس کے مطابق deeply engaged politics اچھا دنیا میں جب آپ دیکھتے نا کہ voter participation young کی کتنی ہوتی ہے تو وہ 40 ایک person ہو جائے تو وہ بھنگرہ ڈالنے لگتے ہم نے جب پورے ملک میں ایک سروے کیا فاتہ سے لے کے گوادر تاکہ ایک کونے سے دوسرے کونے تاکہ we found کہ جنہوں نے پچھلی election میں vote دینے کے age والے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ 80% said کہ they had voted interesting یہ چیز ہے کہ ہمارے سروے کے مطابق 24% جو نوجوان ہیں they only only 12% trust کرتے ہیں politicians کو so bady low trust ہے اور شاید اب اور بھی کم ہو گیا صرف 24% trust کرتے ہیں لیکن نوے فیصد male 55% females کہتے ہیں ہم نے اگلے election میں vote دینے i think this is one of the best things happening in pakistan آپ کو پاکستان کی سیاست اچھی لگے یا نہ لگے لیکن وہ young ہے یہ سفتے جو budget میں جو ڈنگا مشتی بھی ہو گئی اس میں بھی آپ کو ایک نوجوان نظر آتے ہیں so کہنے کے مستر وہ ڈنگا مشتی اچھی چیز نہیں ہے لیکن جو passion ہے چاہے وہ آپ کو twitter میں نظر آئے چاہے وہ voting میں نظر آئے چاہے وہ دھرنے میں نظر آئے آپ unleash کر چکے ہیں اور اس کو آپ روک نہیں سکتے آپ کوئی party دیکھ لیں ان کی leadership سمجھ گئی ہے کہ youth are important ان کی leadership خود اب young ہے so یہ ایک طرح سے جن جو ہے بہار آ گیا اگر ہم اس کو positively use کریں گے تو we have great opportunity on the other hand if it goes out of hand یہ اگر جو ہے نا یہ بہت بڑا اگر ہے اس نکتے پہ ایک وقفہ وقفے کے بعد اس کو سکوک آگے بڑھاتے ہیں بیلاک کی اس آخری نشست میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر آدل نجم سے human development index کے حوالے سے اور جو report ہے ایک دھائی سے زیادہ ہو چکا کہ جو جوان آواز جو ہے اس کو ہم نے پرکھا نہیں دیکھا نہیں سننے کی کوشش نہیں کی تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی اچھا مجھ کو معلوم ہے کہ آپ اس معاملے میں you are an optimist یہ جو اظہار کا طریقہ اس کے حوالے سے بھی ہماری اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ایک program میں بات ہوئی لیکن میرا جو کچھ skepticism ہے نا وہ اپنی جگہ اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ جو امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہنگری میں ہم نے دیکھا ہے یا آسٹریہ میں almost یا marine لپین تو تقریباً لے گئی تھی یہ جو اظہار ہے اس کو آپ ایک سطح پہ سمجھ تو سکتے ہیں اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگر اس طرح کی آزادی مل جائے کہ جہاں پہ یہ بغیر سوچے سمجھے ایک ریلا ریلا آ جائے تو اس سے بہت سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک تو یہ بات دوسری بات جو آپ نے ووٹنگ کے حوالے سے کی اس کے اوپر میرا تھوڑا سا جو یہ اختلاف نہیں ہے ایک بات کو آگے بڑھانے کہ اگر آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ جو کہ captured ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی ووٹ ڈال لیں میں تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے participatory democracy کی بات کرنی ہے تو صوبوں کو بہت شوق ہے وفاق سے اختیارات کھنچنے کا لیکن جس منطق کے نیچے وہ وفاق سے اختیارات کھنچتے ہیں اس دلیل کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے وہ نیچے جو ہے وہ local government کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے جو تھوڑا بہت پڑا ہے اور میری ناکس رائے کے مطابق اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ جو structures ہیں governance کے اور جمہوریت کے ان کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر جو کام آپ کا اوپر کے تیرز میں ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا 100% agree اور میرا خیال میں لوکل گورنمنٹ جو ہے is the most important one especially یہ youth کے حوالے سے کیونکہ وہاں وہ جو آپ پہلے بات کرتا ہے کہ nursery ہے کہیں آپ نے سیکھنا ہے دل کو right so میرا تو یقین پہلے بھی تھا اور اس اس ریسرچ یہ جو ہم نے یون ڈی پی کے لیے youth report پہ کی اس کے بعد تو بالکل پکہ ہو گیا پاکستان کا مستقبل اچھا ہو برا ہو sorry to say اجاز حیدر اور عادل نجم اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتا future of Pakistan is going to be determined by those جو آج کی تاریخ میں پندرہ سال سے انتیس سال کے بیچ میں آپ اور میں صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو وہ conditions دے سکیں کہ جہاں جب وہ ریلہ آئے تو وہ ایک مصبت ریلہ ہو کیونکہ وہ ایک negative ریلہ بھی ہو سکتا right so that is very very important کہ ان کو ہم کونسی ایسی ایک environment provide کریں اور اس environment کی جیسے میں نے کہا وہ تین چیزیں education employment اور انگیجمنٹ آج اگر education کے خیال آپ سے میں اس کو link کروں politics کی بات سے آج کل constitution جو ہے نا پاکستان میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے ہر شخص constitutional expert کسی دنیا کے ملک میں اتنی اتنی نہیں ہے اس میں کوئی شرکی بات ہے اور supreme court کا judge ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے یا وکیل ہونا constitution کی ایک provision ہے پچیس اے شے وغیرہ کی حرق بات کرتا ہے پچیس اے جو ہے ہم نے اس پر فوکس کیا پچیس اے کہتی ہے کہ جناب state کا فرض ہے کہ ہر بچہ جو school going age کا ہے اس کو school بیڑا لے اس پہ ہمارے دوست مشرف زیدی نے ہے علی فیلان نے ہے بڑے لوگوں نے کام کیا کہ you know gap کتنا ہے اور school میں 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 نے اپنی جو ہماری ٹیم ہے اور ہماری ٹیم ساری young تھی اس کو میں نے کہا یار flip it on its head مجھے یہ یہ مت بتاؤ کہ بچے کتنے باہر ہیں out of school یہ بتاؤ کہ اگر جس ریٹ سے یہ جا رہے ہیں اسی سے جاتے رہے تو کس ڈیٹ کو پچیس سے جو ہے وہ implement ہوگی اگر اسی طرح ہوتا رہا تو کون سی ڈیٹ اسی ہے but at the current rate at the current rate at the current rate current rate at one percent annual enrollment growth rate مطلب ایک جو بہت بڑا ہے right one لگتا چھوٹا ہے لیکن اچھا خاص ہے اگر یوں ہی جاتے رہے تو کب ہم پہنچیں گے منزل پہ انہوں نے کہا جی دو ہزار ستر دو ہزار ستر دو ہزار ستر اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو دو ہزار ستر میں ہر بچہ جو سکول جانے والا ہے شاید سکول پہنچ سکے میں نے کہا یار ایک منٹ میں تو مر چکا ہوں and what that means is کہ جتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے تقریباً اتنے ہی اور چاہیے کہ ہر بچے کو آپ سکول میں بھیج سکے خدا کا خوف کرو میں کہا نہیں نہیں واپس جاؤ پھر سے کرو tell me کہ what will it take کہ اگر ہم وہ میری زندگی میں کوئی مجھے ایسی ڈیٹ دو کہ میں بھنگڑا ڈال سکوں کہ یار کچھ ہوا ہے وہ واپس آئے ہو جانے کہ اگر اس کو آپ 50% بڑھا جاتے ہیں ایک پرسنٹ کے ہو جائے 1.5% کر دیتے ہیں تو دو ہزار پچاس میں میں نے کہا میرا خلیہ دیکھو میں دو ہزار پچاس تک نہیں رہنا لگ go back they came back they said کہ جی آپ اگر اس کو چار گناہ بڑھاتے ہیں چار پرسنٹ کرتے ہیں تو دو ہزار تیس تک پچیس اے of constitution might be fulfilled my question is کہ that is something جو آپ کی politicians کو بھی آپ کی lawyers کو بھی آپ کو مجھے as citizens بھی we should think کہ یہ ایک طرح سے responsibility تھی state کی بھی اور فرد کی بھی لیکن یہ تو یہ تو pipeline کا ایک حصہ ہے نا اس کے آگے جو gainful employment ہے اگر آپ نے اس کے یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ پایا اس طرح چل رہا ہے کہ جس میں جیسے جیسے آپ یہ کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ کے کیونکہ اس میں میں نے ایک یہ میری مشرف سے بھی بات ہوئی کہ وہ تو اتنے million تو school سے باہر ہیں لیکن جتنے million school کے اندر ہیں ان کا بھی وہ critical faculties develop نہیں ہوگا exactly دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لفظ میں نے بولا ہے education میاری تعلیم quality تعلیم ہمارا بالکل موقف report میں یہ ہے کہ یہ تو quantity کا مسئلہ ہے لیکن quantity is not the issue quality is جو میں university کا ایک vice chancellor تھا جو بچہ university تک پہنچتا ہے ہم نے اس کو وہ تعلیم نہیں دی جو اس کو university سے نبردازمہ کر سکے اچھا employment پہ جب ہم آتے ہیں جب employment ہم نے دیکھی تو بڑا نمبر یہ ہے کہ ہمارا estimate یہ ہے کہ آج سے لے کر دو ہزار پینتیس تک دو ہزار پینتیس چالیس تک آپ کو ہر سال تقریباً one point two سے لے کے ایک اشاریہ دو سے لے کے ایک اشاریہ پانچ million نئی نوکریاں چاہیے لیکن وہاں بھی مسئلہ جو ہے quality کا employer سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوکریاں نہیں ہے مسئلہ مجھے بندہ نہیں ملتا بندہ نہیں صحیح بالکل so we have failed our young people at two levels مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ degree ہو تو نوکری نہیں ملتی مسئلہ یہ ہے کہ degree ہو تو تعلیم نہیں ملتی اور اس سے پورا کا پورا system جو ہے right employer کہتا ہے کہ میرے پاس بندہ نہیں ہے جو کام کر سکے young آدمی کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو degree ہے لیکن مجھے اس degree سے وہ نوکری نہیں ملتی جو میں سمجھتا تھا اس degree سے ملتی ہے so یہ والا جو failure جو میں کہہ رہا تھا نا کہ مستقبل نوجوان خود طے کر لے گا آپ کا میرا state کا جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ ہم انہیں وہ conditions دیں اور وہاں یہ تین چیز آتی ہیں education employment اچھا employment میں بھی جو مسئلہ ہے وہ quality کا ہے so our whole thing is کہ engagement میں بھی مسئلہ quality کا ہے جو آپ vote کی بات کر رہے تھے کہ vote ڈالنا جو ہے quantity that is there quality of political engagement کیا پارٹیز کے کیڈر میں پولٹیکل پارٹسپیشن ہے کیا ایک young آدمی by being a worker leader بن سکتا ہے پرسائیسلی سچ ہے employment میں بھی قولٹی کا مسئلہ ہے employment میں قولٹی کا مسئلہ کیسے رہتا ہے وہ 1.2 million کی بات ہے i don't think it is difficult کہ ہم 1.2 million نئی jobs ہر سال بنائے ہم تقریباً بنائی لیتے ہیں لیکن ہم وہ بناتے کہ بچارہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے جو کسی ورکشاپ میں ہے یا کسی کے گھر پہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں quality job کا مطلب یہ ہے quality job کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو dignity ہے work is dignity کہ جب آپ دیکھیں آپ کسی پوچھتے ہیں تم کیا کرتے ہو it is an identity وہ صرف ایک تنخواہ کا حصہ نہیں ہے quality job جب وہ ہوتی ہے جو پکی ہو کیا وجہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری کریں ہم لوگ cynically کہتے ہیں کہ یہ اتھے کام نہیں کرنا ہوتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے یہ life long وہ ہے اس کے اس میں gratitude ہے وہاں حقوق ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے یا بیگم صاحب جو ہے آج میں نے نمک زیادہ ڈال دی اس نے کہا جاؤ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوکری پر رکھا تو کہا اچھا مجھے لا دو اپنا شناختی کارڈ ادھر مجھے ڈال دو سو کہنے کا مقصد یہ تینوں چیزوں میں جو مسئلہ ہے وہ quality کا ہے give them quality they will give you the world بدقسمتی سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ اس آخری نشست میں میں آپ سے بات کر سکا ہے اس حوالے سے report آپ کی جو ہے اس کا in organization ہے دو تاریخ best of luck with that اور میری امید یہی ہوگی کہ آئندہ جو بھی زندگی جس طرف لے کے جاتی ہے اگر دوبارہ جو ہے وہ television کا موقع ملا تو ہماری جو ہے آپ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ ملاقات بالکل رہے گی so thank you so much جیسے میں نے پہلے کہا تھا آج آخری پروگرام ہے میں آپ سے اجازت بھی لوں گا خدا حافظ بھی کہوں گا آہ اس وقت تک جب تک کہ آہ کوئی ایسا موقع نہیں ملتا ہے جس میں ہم screen پہ واپس آسکے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ